اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے جہاں بھی رہیں اللہ پاک افضل امان میں رہیں اور ایمان کی سلامتی کے حصہ رہیں آمین اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کا رمضان بہت اچھا گزرا ہوگا ہمارا بھی کل کا روزہ ماشاءاللہ بہت شاندار گزرا کیونکہ موسم بہت زبردست چل رہا ہے دن میں دھوپ نکلاتی ہے پھر تھوڑی دے بعد بارش آ جاتی ہے تو بس دھوپ اور بارش کی جو ہے آنکھ میں چولی چل رہی ہے جس میں نہ پیاس کا نہ بھوک کا کوئی کسی قسم کا احساس نہیں ہوتا تو جی سیکنڈ سہری کا انتظام چل رہا ہے اور آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے تو سب کو بہت بہت جمعہ مبارک اللہ پاک ہمیں خوب خوب جو ہے عبادت کی توفیق دے اور خوب برکتیں لوٹنے والا بھی بنائے آمین اور چلیں جی کرتے ہیں اپنی ریسپی سٹارٹ سہری کے لیے میں بنا رہی ہوں بہت ایزی ویسے کورما تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمرس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا کورما کیسا بنا گرم آئل میں جو ہے میں نے گوشت کو ڈال دیا تھا تھوڑا سا اس کو فری کر لیا جسٹ کلر چینج ہونے تک اس کے بعد جی میں نے اس میں جو کیوب بنا کر رکھے تھے جنجر گالک پیسٹ کے میں نے وہ ایٹ کر دیا ہے اس کے بعد اس میں مسالے گئے ہیں تو نمک مرچیں ہلدی وغیرہ ہی گیا ہے یہ باقی ابھی مسالے نہیں ڈالے کیونکہ جو باقی مسالے ہوتے ہیں وہ میرے حیال سے تھوڑے سے سنسیٹیو ہوتے ہیں اس ٹائم میں وہ جل جات ہیں تو بس وہ کس ٹائم میں ڈالیں گے آگے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو بس اس کی چار سے پانچ منٹ ادھر بنائی ہونے کے بعد بڑے والے تھوڑے سے اس میں مسالے میں نے ڈال دیئے ہیں اس کے بعد جی میں نے جو ڈالے تھے انین اس کو میں نے دھنیاں وغیرہ ڈال کر اس کو بھی سجائیں گے کیونکہ کورمے کا تو اپنے ہی رو بہت ہوتا ہے تو چلیں دیکھیں اس کی سے اسی سے مسالہ جو ہے بہت زبردست بن جائے گا اور اس سٹیچ میں میں نے اس میں ڈال دیا ہے پاپریکا پوٹر یہ بھی بہت سنسیٹیو ہوتا ہے جل جائے تو اس کا کلر اچھے سے نہیں آتا تو بس ون ٹیبل سپون جو ہے میں نے اس میں پاپریکا پوٹر ڈال دیا ہے چلی آپ کے پاس سوری کشمیری مرچیں ہوں وہ ڈال دیں پاپریکا وہ ڈال دیں یہ مسالے جو ہوتے ہیں جسٹ کلر کے لیے ہوتے ہیں تو کورمے کا تو کلر تھوڑا سا ڈارک ہونا پھر ہی ا ڈال دوں گے اور اس کو دس منٹ کے لیے پھر لو فلم پر چھوڑ دوں گی تو بس پھر روٹی وغیرہ بنائیں گے اور کھائیں گے یہ تھے اس میں جائفل جاواتری سونف کا تھوڑا سا پورڈر علائچی پورڈر اور گرم مسالہ بس ان کی جو ہے نا اچھی سی خشبو آ جائے گی کورمے میں اور زبردستہ ہمارا کورمہ جو ہے نا ریڈی ہو جائے گا تو تقریبا یہ اس کی نا فائنل لک تھی بس تھوڑا سا یہ بس تھوڑا سا ٹائٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد تو میں نے کوئی کلپ نہیں لیے تھے اور ادھر ہے جی یہ دوپہر کا ٹائم ابریش کو کھانا کھلانے کے بعد سکول چھوڑنے آئی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ جمعہ کو ہسپنڈ نے جو ہے جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہوتا اور اس کو چھوڑنے کی ڈیوٹی جو ہے میری ہوتی ہے تو دیکھیں جی موسم ادھر کالے کالے بادل آئے ہوئے ہیں ابھی تھوڑی دیر تک پھر بارش آ جائے گی اور تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے ابریش کا گیٹ بند ہو گیا تھا برحل پین نے آ کے پھر کھول دیا تو بس ابھی گھر آنے کے بعد وہی چیزیں سمیٹری تھی ابریش کھانا مگرہ کھا کر گئی تھی تو بس یہ رمضان میں چھوٹے چھوٹے جو کھوجے مار ہوتے ہیں نا ان کا تو پھر یہ کھانا پھینہ چلتا رہتا ہے اور یہ اتنی خراب لڑکی ہے نا ڈیلی افتاری تیار کرنے کے ٹائم اس کو بھوک لگا کرے گی بس روز مجھے تنگ کیا کرے گی چلیں جی میں ادھر آگئی ہوں کچن میں اور میں افتاری تیار کرنے لگی ہوں اس کے لیے میں نے سب سے پہلے آج منیو بنایا نا تو آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتی ہوں کہ آج بچوں کی جو بھرپور فرمائش پہنا افغانی پلاو بننے لگا اور یہ دیکھیں اس پن نے مجھے صبح فریش فریش تک گوش لگا کر دیا بڑا ہی زبردست پیاری پیاری جو ہے نا مچھلیاں تھی اور میں ابرش کو چھیڑ تھی میں نے کہا ابرش یہ تمہاری مچھلیاں لگ رہی ہیں تو ساتھ میں گوش کے بڑے بڑے تھوڑے سے پیس تھے اور اس کو میں نے اچھے سے جو ہے واش کر لیا تھا تو بس گرمائل میں میں نے انین کو جو ہے نا تھوڑا سا ڈارک براؤن کر لیا اس لیے کہ ان پر جو نا کلر آ جائے گا اچھا سا اکثر دیکھا ہے نا کہ افغانی چاولوں کا جو کلر بھی تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہے اور جو اس کی بوٹی ہوتی ہے نا وہ بھی تھوڑی سی ڈارک کلر کی ہوتی ہے تو بس ہم نے بھی اس کو ایسے ہی کلر دینا ہے اور دیکھیں کتنا شاندار کلر آ گیا ہے اس کو بھی پانچ چے منٹ تک کلر چینج ہونے تک ہم نے اس کو بھوننا ہے اس کے بعد میں نے اس میں بھی جنجر گالک پیس ڈال دیا تھا یقین جانے اتنی سہولت ہے نا کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرنے پڑتے اس کے بعد جیس کے مسالے جو ہے نا یہ سارے بس براؤن براؤن سے کلر کی فیملی کے مسالے تھے سارے جس میں دھنیاں اور زیرہ پاورڈر گرب مسالہ پاورڈر اور تھوڑی سی علائچی پاورڈر نمک اور بس یہ چیزیں ڈال ڈول کرنا میں نے اس کی یقنی تقریبا یہ بننے کے لیے رکھ دینی ہے آدھے گھنٹے کے لیے اس کی بہت ہی مزدار سی یقنی تیار ہو جائے گی تو علیدہ سے ہمیں کوئی انین جو ہے نا فرائی نہیں کرنے پڑیں گے چاول اس میں ڈالیں گے اور چاولوں کو جو ہے نا دم لگائیں گے آگے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور دیکھیں جی ککر کو میں نے بند کر دیا ہے اور ادھر جو ہے فیلو پیسٹی میرے پاس آئی پڑی ہے تو اس کی آج میں فیلنگ تیار کرنے لگی ہوں بہت ہی مزے کی جو ترکیوں سے اکثر جو ہے نا ملتی ہے اور یہ میں نے لے لیا اس کے لیے فیتہ تو بڑا ہی یہ زبردست ہوتا ہے اور سالٹی ہوتا ہے اس میں سالٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو میں میش کر لوں گی فوک کی مدد سے تھوڑا سا یہ ہارڈ ہوتا ہے اور پالک کو جو ہے نا میں نے تھوڑا سا جو ہے نا بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا بس ایک سے دو بوائل آئیں گے نا تو اس کو میں پھر دکھاتی ہوں آپ کو اور ادھر اس کے مسالے جو ہے نا میں ڈال رہی ہوں سمک ڈال ہے تھوڑا سا جو آرابک سیزننگ پاورڈر ہوتا ہے اس کے بعد میں نے اس میں بلیک پیپر ڈال دیا تھوڑی سی اور سپرنگ آنین ڈال دیا بہت ہی دنوں بعد میرے پاس آئی ہیں تو بس مجھے بہت اچھے لگتے ہیں لیکن کم کم آتے ہیں ادھر ہماری بیلجیم میں فروٹ اور سبزی کی کانٹیٹی بہت زیادہ کم ہوتی ہے اگر ہم نے بہت زیادہ اچھے فروٹ لینے ہونا تو ہم جو ہے نا فرانس کی طرف جاتے ہیں آج بھی ہمارا پروگرام تھا کہ ہم جائیں گے بٹ فرانس کے حالات اتنی زیادہ خراب ہیں کہ بارٹر وغیرہ سب بند کیے ہوئے ہیں تو ہمارے دو تین گھنٹے ویسے ہی ضائع ہو جانے تھے چلیں جی اس میں میں نے مسالے ڈالنے کے بعد نمک تو اس میں ڈالنا نہیں تھا اس کو اچھے سے میں نے مکس کر لیا تھا اور یہ رہی جی فیلو پیسٹی یہ اتنی زیادہ سنسیٹیف ہوتی ہے نا بڑے ٹریکی طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے اور آپ اس کی جتنی بھی چاہے نا لیئرز رکھ لیں تو بٹر پیپر پہ اس کی پیکنگ ہے اس کے بعد اس کی موٹی والی جو پلاسٹک پیکنگ اب ہوا ہے اچھا جی آئل لے لیا ایک بول میں میں نے اس کو گلیز کر لیں گے بس سٹیپ بے سٹیپ میں ایک ایک اٹھا کے نہیں کروں گی اسے زیادہ جو ہے نا مشکت ہوگی دیکھیں کتنی سنسیٹیف ہے نظر آ رہی ہوگی آپ کو ایک کو لگا کر میں نے اس کو ٹرن کر لیا ہے تو جو اس کے اوپر لگی ہوگی نا اس کے نیچے والی پہ بھی لگ جائے گی اس کے اوپر سے فرسٹ والی پہ میں نے ایسے اٹھا کر لگا لی تھی تو بس دیکھیں اس طرح سے اس کو اسیمبل کر لیں گے ایزی سے کہ یہ ڈیمیج نہ ہو کیونکہ یہ بہت زیادہ دیکھنے میں تو ہارڈ لگ رہی ہے لیکن بہت زیادہ سنسیٹیف ہوتی ہے بس اس کے بعد جو میں نے فیلنگ ریڈی کی تھی وہ اس میں لگا لی نہیں ہے اور فیلنگ بھی کوئی بہت زیادہ بھر بھر کے نہیں لگانی یقین جانے آپ یہ اس میں تھوڑی سی بھی لگائیں گے نا تو یہ ہر بائٹ میں جو ہے نا آتی اور یہ اتنے مزے کی بنی تھی نا مکسچر جو اس کا بچوں نے بہت پسند کیا تھا تو یہ میرے خیال سے بہت آئیڈیل ہے افتاری کے لیے کیونکہ فرائی والی چیز نہیں ہے تو فیتہ ہے وہ ہیلتھی بھی ہے اور پالک بھی جو ہے ہمارے منیوں کا حصہ بن جاتی ہے تو زبردست قسم کا جو ہے نا ہمارا افتار ریڈی ہو جائے گا اور یہ لگتی بھی بہت مزے کی ہے بچے تو پھر اس طرح کہ سنیکس مغیرہ نا خوش ہو کر کھا لیتے ہیں کیونکہ روٹی کی طرف تو افتاری کے بعد بلکل بھی کوئی بندہ نہیں جاتا اور اسی مکچر میں نا تھوڑا سا میں نے یہ شریڈ چیکن ڈال دیا اس میں میں نے تھوڑی سی چلی فلیکس ڈال دیا اور سویٹ چلی سوز ڈال دیا اور یہ انین بھی میرے پس کٹے پڑے تھے کل کچھ بنانے کے لیے کٹے تھے تو میں نے پھر استعمال نہیں کیے ریپ کر کر رکھ دیا تو آج یہ انشاءاللہ یہ بھی استعمال ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑی سی سویہ سوز ڈال دی تھی اس کا مکچر بنانے کے بعد اس کو بھی میں اسی طرح سے سارا اسیمبل کر لوں گی اور اس کو اب چاہے اس کو جس طرح مرضی کی شیف دے لیں لیکن میرا مشورہ یہی ہے وہی کام کرے بندہ جو ایزی سے ہینڈل ہو سکے تو میں نے کوئی اس کو مطلب مختلف مختلف شیف کی طرف نہیں گئی جو آسانی سے ایزی ہینڈل ہو جائے وہی کٹ لیا میں نے اور یہ اچھے بھی لگ رہے تھے تو بس نیچے میں نے ٹری میں بٹر پیپر لگا لیا ہے اور ان کو رکھ کر ہم جو ہے نا تقریباً ٹو ہنڈرڈ پہ ہی اس کو پندرہ بیس میرٹ کے لیے بیک کر لیں گے یا آپ اپنے اون کے حساب سے ونیٹی ڈگری پہ کر سکتے ہیں تو مطلب چیک کرنے اس کی ریپر پہ کوئی خاص ٹیمپریچر مینشن نہیں تھا کہ اتنی دیر تک کے لیے اس کو ہم نے بیک کرنا ہے تو بس میں نے اپنے اندازے کے مطابق اس کو بیک کر لیا تھا اور زبردست یہ بیک ہو گئے تھے تو جی اب جو ہے پلاو کی جو افغانی پلاو بن رہا ہے اس کی یہ کیرٹ کی تیاری ہو رہی ہے تو اس کو میں نے سلائزیز میں کٹ لیا ہے پہلے دو دو میں تین تین پیسز میں کٹ لیا تھا اب اس کو جولین کٹنگ میں کٹ لیا ہے تو کلر دیکھ لیں اورنسہ کلر ہوتا ہے اور یہ مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا پاکستان کی ریڈ سے کلر کی آتی ہے نا تو وہ بڑی خوشک جو ہے نا مزاج سے لگتی ہے چاولوں میں اچھا میں پہلے ان کے ساتھ کرتی پتا کیا تھی ان کو تھوڑا سا آئل میں روست کرتی تھی اور شگر صرف تھوڑا سا ڈال لیتی تھی اس کے ساتھ کلر تھوڑا سا ڈال لیتی تھی بڑا اچھا سا کلر ڈال آ جاتا ہے اور گاجنیں بھی تھوڑی سی نا مٹھی ہو جاتی ہیں لیکن اس صفحہ میرا کوئی دل نہیں کر رہا تھا ویسے وہ ایسے پہ میرے ویلاگ پہ پہلے موجود ہے تو بس دیکھیں ادھر جو ہے گاجنیں تیار ہو گئی تھی اور چاولوں کا کام بھی نہ جلدی سے تمام ہو گیا ہے اور نہیں سوری گاجنیں تو ابھی آئی ہیں اور چاولوں کو میں نے نہ دم لگا دیا ہے ان کا کتنا سکھا سا کام تھا کہ میں نے چاولوں کو جو ہے چلنی میں جو یقنی تھی چلنی میں چان لی تھی کہ کوئی بھی موٹا مسالہ نہ آئے اور یہ چنے میں ڈالنا بھول گی تھی تو چلیں وائل ہی تھے میں نے بھی ڈال دیے اور ساتھ میں میں نے دو ہری مچیں ڈال دی ہیں جو آپشنل ہیں جاتی نہیں ہے کیونکہ ہم تھوڑا سا تیکھا کھاتے ہیں پنجابی پسند کرتے ہیں تیکھا تو میں نے اس لئے ڈال دی تھوڑا سا اپنا فلیور آ جائے گا چلیں اس کو میں نے ڈال دیا ہے دودھ جو میں ہمیشہ ڈالتی ہوں چاولوں میں چاول اچھا سا پھولتا ہے اور اچھے سے مزدار سا بنتا ہے لیں جی گاجریں بھی اس میں ڈالتے ہیں جو میں نے روست کی تھی تھوڑی سی اور بس اس کے اوپر وہ ہم راکھ دیتے ہیں مچھلی ہیں تو ابرش کو میں بار بار کہہ رہی تھی کہ ابرش یہ تمہاری مچھلیوں جتنی مچھلیاں مجھے لگ رہی ہیں تو یہ بہت ہی مزے کی جو انا لگتی ہیں اور ایتھینٹک جو ہے نا ریسپی میرے ہیسے افغانی پلاو کی مچھلی کے بغیر تو نا انکمپلیٹ ہے ریزن ڈال دی تھی اس کے بعد سوری کشمش ڈال دی تھی میں نے اس کو لگا دیا تھا دم اور ادھر دیکھیں ہماری یہ فلو پیسٹی بھی ریڈی ہو کے اور آگئی ہے بہت ہی سبردت پیارا سا کلر اور کرنچی اتنے مزے کی یہ لگی تھی کہ یہ ٹیبل پر جیسے ہی گئی ہے نا تھوڑی دیر بعد یہ فارغ ہو گئی تھی ساری کھا کر ماشاءاللہ سے اتنے مزے کی بچوں کو لگی اور بس اس کو میں نے اس ٹری میں نکال لیا تھا اور مجھے ضرور بتائیے کہ یہ جو میں نے ٹری یوز کی ہے نا یہ کس چیز کی ہے نا تو دیکھیں چیزیں ہمارے پاس پیاری پیاری سے موجود ہوتی ہیں کبھی کبھی انہوں نے ضائع نہ کرنا کتنا ہمارے لئے باگمال ثابت ہوتا ہے اور جی آج ادھر آئی ہیں مزید اور کھجوریں کیونکہ جو کھجوریں ہسپنڈ لے کے آئے تھے وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی تو میں نے انہوں نے دوبارہ بول دیا تھا کہ کھجوریں جو ہے مجہول مجھے لا کر دیں تو بس یہ ادھر آج یہی لے کر آئے ہیں اجوائی ہے ماشاءاللہ سے اور کھجوریں یہ مٹھائی بھی ہے ترکیوں کی اور نا سوری پاکستانی پاکستان کی شاپ سے آئی تھی مٹھائی جو آلموس ختم ہو گئی ہے اس کا ایک لڈو سا پڑھا ہے تو اب یہ بچارہ گھوم رہا تھا ڈبے میں چلیں اب اس کا بھی کام تمام کرتے ہیں دیکھیں اس کو کہاں میں جو ہے یوز کرتی ہوں ابھی تو میں جو ہے یہ سیڈز نکال رہی ہوں ان کے یہ بھی نکلے ہونا تو بڑا ہی آسانی ہوتی ہے بس واش کر کر میں نے تو ڈبوں میں آپ کو پتہ ہے ساری ڈال کر رکھی ہوئی ہیں تو لیں جی یہ ایک لڈو ہے اور یہ ایک بادام ہے ان کو ہم نے بنا لیا ہے دونوں کو مکس کر کے رکھ دیا ہے کھجور میں اور یہ اتنے مزے کی لگنی تھی نا بلکل ایک رائل سی مٹھائی کی فیلنگ آ رہی تھی اتنی مزے کی یہ بنی تھی نا بچے کہہ رہے تھے ماما یہ کس چیز کی بنائی ہے نا کوکونٹ کا یہ کوئی لڈو تھا خیر آخر میں ہوتا ہے نا ہمارے پاکستانیوں میں کے مٹھائی کے ڈبے میں ایک لڈو بچارہ گھومتا ہی رہتا ہے تو میں نے کہا چلیں اس کا بھی کام تمام کرتے ہیں اور جی باقی کی جو کھجوریں رہ گئی تھی وہ بھی میں نے ڈال دی ہیں کنٹینئر میں اور یہ جائیں گی فریج میں جلدی جلدی سے سمیٹھتے ہیں اور یہ جی ترکیوں کی شاپ سے جو ہے نا بکلاوہ وغیرہ اور کناف وغیرہ آیا ہویا یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں نا مجھے تو اور میرے پاس جو یہ فیلو پیسٹری ہے نا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی بھی شیئر کروں گی آپ کو بکلاوہ جلدی سے بنانا سکھاؤں گی نا کس کس کو چاہیے بکلاوہ کی ریسپی تو دیکھیں یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے بس یہ ٹیبل پہ رکھوں گی اب افتاری کا ٹائم جو ہے نا نیڑے نیڑے ہے باقی اب چارٹ کو جو میں نے سائٹ پہ کیا تھا اس کا کام بھی تمام کر لیتے ہیں یہ جی ہاتھ سے بنے ہوئے بھلے جو میں نے بنا کر رکھے تھے ان کو تھوڑی دیر کے لیے میں نے پانی میں ڈپ کیا ہے تو دیکھیں یہ کیسے ریزہ ریزہ سے ہو گئے ہیں تو بس اس کے اوپر میں نے بندی بھی ڈال دیا اور انین ڈال دیا ہے ٹماٹر ڈال دیا ہے اور چارٹ مسالہ ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے کر لیا تھا مکس اب اس کے اوپر میں نے دہی ڈال دیا ہے اس سے پہلے میں نے اس پہ وہ دہی ڈال لی یہ ہماری افطاری تیار ہوگی اس کے بعد ٹیبل کا آپ کو دکھاؤں گی فائنل لک اور ساتھ ہی میں ویڈیو کو بھی آئند کروں گی ویڈیو پہ نہیں ہے تو لائک ضرور کر کے جائیے گا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو تو ضرور پریس کر لیں آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور یہ تھی افغانی پلاو کی فائنل لک اور اب میں چاہوں گی اجازت ملیں گے نیکس ویڈیو میں اچھی سی افطاری کے ساتھ اللہ حافظ